دیکھیں لینئر مینگنیفیکیشن آف لینس میں مینگنیفیکیشن کا مطلب تو انگلیس میں آتا ہی ہے آپ کو مینگنیفائی کرنا بڑھا کر دینا ٹھیک ہے لینئر کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی جیسے ہم لینس کے آگے کھڑے ہوئے تو ایک ہوتا ہے لنبائی ہماری کتنیوں بڑھا دیتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ چوڑائی تو اس کو لیٹرال مینگنیفیکیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہیں فوٹو بھیجنی ہے لڑکی کے سادھی کے لیے تو فوٹوگرافرز کہیں گے لنبائی بڑھا دینا فوٹو میں لنبائی بڑھا دی فوٹو میں لنبائی بڑھا دی فوٹو میں لنبائی جو ہے بڑھا دی اب اس کو یہ مالک بھی ہوئی ہے سادھی بھی تو بات دکھائی دکھا ہوتا ہے نہیں ہوا مالیا ڈائریک سادھی پہنچے تو لڑکا سمجھے کہ لنبی لڑکی دیکھ رہا یہ لڑکی ہے دن میں سے بدل نہیں چندہ نہ کرو دن وہ آ رہے ہیں جب لڑکوں کی فوٹو بھیجی آئے گی اچھا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں کھانا بنا ناتا ہے اچھا بتاو بڑھا کئی سے بناتے ہیں کیوں بھائیہ نوکریت کرتے نہیں بھائی صاحب جب پڑھائی ہوتی تو پڑھائی کی نہیں نہیں مطلب کوئی بھی بڑھا مغبرا جو بھی ہو کیا کر رہے ہو کپڑے دو رہے زاب زاب دونا کپڑے ہمارے اس میں واضح موضیم نہ دونا اسے کڑ جاتے ہیں ہاں سے دونا جھٹے ہیں بھائی صاحب تب پڑھائیں گے پٹا میں خیر تو لینر کا مطلب ہوتا ہے یہ سٹریٹ ہائٹ پڑھ جانے کیسے آپ کہیں گے کی بھائیہ آپ ایمیج اور آبجیٹ کی ہائٹ کو کمپیر کریں گے نا تو دیکھیں ریشیو آب دا ہائٹ ٹو دا ایمیج دیکھیں ریشیو آب دا ہائٹ ٹو دا ایمیج ہائٹ آف ایمیج ٹو دا ہائٹ آف اوبجیٹ ہائٹ آف اوبجیٹ ہائٹ آف اوبجیٹ is known as لینر میکنفیکیشن پرتبیم کی اونچائی اونچائی بولیں گے نا یہ لنبائی بولیں گے ٹھیک رہے گا تتھا وست کی لنبائی اونچائی بھی کہہ سکتے ہیں لنبائی بھی کہہ سکتے ہیں میکنفائی ایسے بھو سکتا ہے کوئی چیز ارے کچھ بھی کہہ دیجئے ہے is known as لینر میکنفیکیشن ڈی نوٹیڈ بائی سمال ایم ہم پھلال اس کو ایمیج کو ہم پھلال لکھتے تھے ہیں کس سے ایچ ٹو مان لیتے ہیں اور اوبجیٹ کو مان لیتے ہیں ہم ایچ ون آئی اور او بھی مان سکتے ہیں ٹھیک ہے ہے ارے ٹھیک ہے ایچ ٹو ایچو مان لو کچھ بھی مان لو تو کیا دکھت جب ہم کتے کا نام باسسا مان سکتے ہیں تو آپ ہائٹ کا نام کچھ بھی مان سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اب ہم میکنفیکیشن نکالیں جا رہے ہیں کانویکس لنس کا تو لکھیں لینر میکنفیکیشن فور کانویکس لنس تو پہلے تو اس کا ڈائیگرام بنایا جائے دیکھو اور پھر ہم پرپس بطا دیں کیایسا کیوں دیا گیا یہ ہے میسٹر کانویکس لنس ڈائیگرام بنا چکی وہی والا دوبارہ بنائے جائے گا جو پچھلے ٹاپک میں تھا وہی ڈائیگرام ہے یہ یہاں پر ہے object OO یہاں پر لائٹ گری parallel to the principal axis OA اور آفٹر refraction it will pass through focus اور ایک C سے ہو کر گئی optical center سے اور اس کی یہاں image بن گئی II ڈائیس ٹھیک ہے یہ CO ہے object کی دوری U اور image کی دوری V چونکہ ہم کو focus سے فیلحال مطلب نہیں ہے اب دیکھیں آپ کو image کی height اور object کی height چاہیے نا تو آپ کو وہ triangle لینے پڑیں گے جس میں image آوے اور object آوے تو triangle COO دیس اور CI دیس دکھائی پڑ رہا ہے کیسے ہیں similar triangle COO similar to triangle CI I دیس یعنی کہ ان کے corresponding side کریں شو اقل ہوگا تو پہلے کون سے side لیں گے پہلے ہم image واری لیں گے ہمیں جبورت چونکہ جس کی ہے اس کی لیں گے نا اب آپ کہیں کہ ہم تو و دیس لیں گے بعد پھلر دیں گے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو ایسے ایسے بول لے ہو ادھر ادھر نیچے ہے تو پلس لیں گے یہ side نہیں ہوتا ہے اس height کے لئے side مطلب نہیں ہے نیچے minus y axis اوپر plus y axis ادھر minus x axis ادھر plus x axis تو کیا لکھیں گے minus h2 h1 کیسے رکھیں گے plus minus plus h1 is equal to c i image کی دوری v plus minus plus co object minus u ٹھیک ہے اب دونوں کے minus ہٹ آ دیں گے تو یعنی یہاں پر value کیا آئے گی h2 upon h1 is equal to v upon u اب دیکھیں magnification کا فرملا کیا ہوتا ہے magnification m is equal to کیا ہوتا ہے h2 upon h1 ہوتا ہے نا تو فرملا کیا آگیا v upon u دورہ سعودhan آپ نے منس خوٹا دیا ہے نا ادھر دیکھیں جب آپ h2 upon h1 لکھ رہے ہوں گے بھئی آپ اگر height دی ہوگی تو height کے حساب سے نکال لیں گے distance دی ہوگی تو distance کے حساب سے نکال لیں گے تو جب h2 upon h1 لکھ m نکال لیں گے اس کو چھپا لیں گے نا تو اس کو لکھیں گے to h2 negative ہوگا h1 تو m negative آئے اگر m کی value 1 سے بڑی ہے تو enlarge ہے چھوٹی ہے تو dimnist ہے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نوٹ کریے اس میں اچھا یہاں پر کیسی image بن رہی ہے یہ real image بن رہی ہے یہ کیسی بن رہی ہے real image بن رہی ہے بولے really تو بنے گی ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے نوٹ کریے دیکھیں convex کی ایک position اور ہوتی ہے یہ convex lens ہے یہ convex lens ہے یہ principal axis ہے یہ middle part ہے یہ optical center ہے یہ focus ہے اگر object focus اور optical center کے بیچ میں رکھا ہو تو لفڑا کیا ہوتا ہے light پیڑل گرے گی کہاں سے اکڑ جائے گی focus سے اور یہ جائے گی تو کہاں جائے گی یہ دونوں کی دوریاں کیسی ہوں گی بڑھتی جائیں گی یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو ملیں گی نہیں اس کو پیشے بڑھانے پر کیا ہوگا یہ پیشے بڑھانے پر ملیں گی جا کر ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا image آپ بنے گا نہیں سمجھے تو اس کے پہلے کیس میں image کیسی تھی real heading رب کر دی ہے وہی پوری heading لیکن image کیسی یہاں پر بن رہی ہے یہاں پر image virtual بن رہی ہے ٹھیک ہے diagram سنجھ آگیا یہ دوری بڑھتی جا رہی ہے تو simple بات ادھر سکرا ہوتا جائے گا پیشے بڑھانے پر کہیں کہیں جا کے ملیں گی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ایسے اپنی آنک لیے ہوئے یہ ہماری آنک ہے یہ آنک پتلی ہے لگائے مسکارا بیٹھے بہویں ایسے ٹائٹ کیے مسکارا لگتا بہویں اسے کھول دیتے کھول ہمارے 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 نکلی بار نہیں ہوتے کیا ایسے کھول لگتا رہے ایسے جو بھی ہے ہم اس سے مطلب نہیں ہے چسما لگ گئے تو ہم کو کیا لگے یہ لائٹ یہاں سے نکل لائی ہے تو ایک منٹ یہاں اس کی کھوپڑی دکھائی پڑے گے اب ٹرائنگل O یہ C ہے COO ڈیس اور CIA ڈیس یہ ہے similar یہ لگے گا نا پورا فارملا بھائی COO ڈیس اور CIA ڈیس کیسا ہے similar ہے تو CIA ڈیس اب برابر CO اپنس یا آئے گا ٹھیک یا آئے گا نا اب دیکھو I ڈیس H2 پلس یا مائنس یہ پلس ہوگا اور یہاں پر دونوں مائنس ہو جائیں گے تو ultimately پھر پلس آئے گی value نہیں آئے گی لیکن اب جب ہم value نکالیں گے تو جب ہم H2 اپن H1 لے رہے ہوں گے سیدھی ہوگی ٹھیک ہے اب اگر M1 سے بڑا ہے اس کا مطلب H2 بڑا ہے اگر numerator بڑا ہے تو value ultimately M کی بڑی ہوگی تو اگر M greater than 1 ہے تو enlarged ہے نہیں تو dimnist ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھا گیا convex کے لئے جب virtual ہوں نوٹ کریے اب دیکھئے magnification for concave lens کیا ہوگا یہ concave lens ہے diagram پچھلے وارے topic ہے ایدھا دیکھئے O ڈیس ایک object ہے یہ light گری after reflection principal axis سے دور ہر جائے گی it appears to coming from a point known as focus اور ایک optical centers جائے گی جہاں پہ intercept کریں گی وہاں پر ii ڈیس 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 اور ڈیس 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 کر جائے گا یہی آئے گا نا result تو یہاں بھی m ہمیشہ کیسا آ رہا ہے positive آنا ہے اچھا کیا اس میں real کا کچھ case آئے گا جی نہیں اس میں real نہیں ہوتا ہے اس میں virtual image ہی بنتی ہے سنجھا گئی بات note کریے تو ابھی تو آپ نے focus length focus sorry you اور we کے time میں لکھا اب focus کو بھی introduce کر دو ہمارے پاس ایک formula we know that ہم جانتے ہیں کہ ہمیں one upon v minus one upon u یہ ہوتا ہے اب ایک بار اس کو u سے multiply کر دو multiplying equation one by u تو یہ کیا ہو جائے گا u upon f is equal to u upon v minus one ہو جائے گا ابھی m برابر ہم نے کیا بتایا تھا v upon u تو u upon v کو کیا to one upon m minus one چونکہ m نکال نا ہے تو 1 کو ادھر لیاؤ u upon f is equal to one upon m l simple لیں گے تو u plus f upon f is equal to one upon m تو m کی value کیا نکلے گی f upon u u u plus f u u plus u multiply کر دیا ایک بار v se multiply کر دو multiplying equation one by v کیا ہے v upon f is equal to one minus v upon u v upon u m تو جائے gah v upon f is equal to one minus m m کو ہے لیاؤ m is equal to one minus v upon f to m کی value کیا آئے gی f minus v upon f ٹھیک ہے بہت سارے فاملے آپ کو معلوم ہو گئے یعنی کہ آپ کو کیا کیا معلوم ہوا ایک تو آپ کو تھوڑا جگہ زیادہ لے لیں ایک تو آپ کو m معلوم ہوا h2 upon h1 ایک معلوم ہوا v upon u ایک معلوم ہو گیا f minus v upon f کوئی نام نہیں بن رہا ہے اس لئے ہم نے ایسے بھو دیا تو یہ آپ کے m کے بہت سارے فارمول ہیں اچھا ایک اور بس سمجھنے کے لئے کریئے مالیہ آپ نے کسی object کو lens کے سامنے رکھا تو lens سے کہیں یہ لمبائی بڑھانا چونڈائی نہ بڑھانا بڑھانا بڑھا دیا تو کہ کرو گے تو اگر مالیہ magnification چونڈائی میں بھی ہو گیا تو اسے lateral کہتے ہیں مالیہ m1 آپ ka linear magnification ہے اور m2 آپ ka lateral ہے تو area بڑھ گئی تو اس میں m1 into m2 ہو جاتا ہے multiply ہو جاتا ہے وہ آئے گا نہیں مال لیا بڑھا دیا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو کر لیجی